بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد عثمان ناظری بی فار یو کے لنڈے کے ترجمان تو تھے اب اے پی پی کے بھی چائنہ کے ہیرو سامنے آگے ہیں جن کا نام ہے رحمان جان آج انہوں نے ایک پروگرام کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی لیگل ٹیم کونسی ہے پہلی بات یہ کہ ان کو لیگل ٹیم کئی نہیں پتا کہ لیگل ٹیم کہتے کس کو ہے انہوں نے اپنے وی لاغ میں باتیں تو بہت ساری گی اس پہ بھی ہم آگے جل کے بات کریں گے لیکن میں بات کروں آج جو اے پی پی کے جو ترجمان پنے بیٹھے ہیں یہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جب ان کے جو آنر تھے جو اس کمپنی کے مالک تھے آدم امین چودری جب ان کو اعتصاب عدالت پیش کیا جاتا تھا تو یہ جناب گاڑیوں کے پیچھے چھپ چھپ کے کھڑے ہوا کرتے تھے اور آج یہ بھی ترجمان بنے بیٹھے ہیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں راجہ ریاض کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو رحمان جان ہے ان کی باتوں سے بھی ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی راجہ ریاض نے کوئی ٹریک پہ چلا دیا کہ بھائی جان یہ ٹریک چھوڑ کے ادھر آجیں اس ٹریک پہ چلے کیونکہ ان کی ویڈیو ہے ان کے وائس نوڈ ہے آگے چل کے پروگرام میں ہم نے اس پہ ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو سرائیں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لنڈے کے جو ترجمان ہے راجہ ریاض صاحب ان سے انہوں نے کل پرسوں اپنے وی لاغ میں ایک بتایا تھا کہ ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں جیسے آج ریمان جان نے بھی کہا کہ ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ ظاہر ہوتا ہے کہ پیسہ کھل ہم کھلا جو ممبران کا پیسہ ہے جو ممبران بھوکے اور غریب لوگ ہیں جو ویڈرال کی چیخیں مارے ہیں لیکن ویڈرال نہیں دیا جا رہا لیکن ان کے پیسے جو ہے سینٹرل جیل میں آیاشیوں میں اور ان کی ملاقاتوں میں لگائے جا رہے ہیں جیسے ریمان جان نے کہا کہ میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں میں ان کی تھوڑی سی تصدیق کر دوں کہ بھائی جان اگر آپ ملاقات کرنے ہڈیالا جیل جاتے ہیں تو صبح آٹھ سے لے کر گیارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران جاتے ہیں لیکن آپ نے پیسے دے کہ ملاقات سپیشل ملاقات کرنی ہے وہ آپ کرتے رہے کیونکہ آپ کے پاس کون سا پیسے آپ نے لوگوں کے پیسے لگانے لگاتے جائیں ہم آج آپ کو اپنے یہ جو پوس ماتم رپورٹ ہم نے تیار کی ہے اس میں ہم آپ کو جو یہ لالچی لوگوں کے محسن پاکستان ایسے ہیں فریمان خان نیازی جس کو ہم ٹھک اور نوصر باز کہتے ہیں اس کی ایک وائس نوٹ بھی آپ کو سنائیں گے اس رپورٹ میں یہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو واش ٹائمز کی ٹیم کی طرف سے دوبارہ سلام ہو ناظرین آج ایک ویڈیو دیکھیں جس میں جو چائنہ کی ترجمان تھے جن کا نام رحمان جان ہے تھوڑی ان پر روشنی ڈالوں گا وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی فین ہے وہ پھر اپنے وی لاغ میں ہی کہتے ہیں کہ میں ہجڑوں کو جو بنا ہجڑوں کی بات کر رہا ہے تو دیکھ لیں کہ اس کے مراسم واقع ہی ہجڑوں کے ساتھ ہوں گے اور خود بھی وہ ہجڑا ہی لگتے ہیں لیکن بات کروں گا کہ جب آدم ان چودری نیب کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو یہ رحمان جان اسلام آت کے اتصاب عدالت میں آئے تو وہاں پہ ایک پارکنگ کا ایریا بنا ہوا ہے اس پارکنگ کے ایریا میں چھپ جاتے تھے کہ ان نیب کی ٹیم ان کو نہ پکڑ لیں رحمان جان کے اوپر اگر میں مزید روشنی ڈالوں تو یہ وہ شخص ہے کہ جو پشتو درامو اور سٹیٹ درامو میں کام کرتا ہے ہمارے ہاں جو پنجابی کلچر ہے یہاں پہ جو سٹیٹ ڈرامو ہوتے ہیں وہاں پہ صرف لوفر لفنگی لوگ جاتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ جگتے اس طرح کی ماری جاتی ہیں کہ وہ جو لوگ جاتے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو رحمان جان کی پرسنیلٹی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں ایک طرف رحمان جان کہتے ہیں کہ کس نے آپ کو دمکی دی دوسری طرف آپ نے ہی وی لاک میں وہ دمکی امیز لہجی میں کہہ رہے ہیں میں تمہیں گسیٹوں گا جس طرح عمران خان اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں تم کو گسیٹوں گا اور اب یہ چائنہ کا سپوکس پرسن بنا پھرتا ہے یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ لیگل ٹیم میں اور میڈیا کی ٹیم میں کتنا فرق ہے اپنے وی لاگ میں وہ شخص کہتا ہے چائنہ کا ترجمان کہ آپ کی لیگل ٹیم کہا ہے آپ تو عثمان صرف وہاں پہ ہوتے ہو اس کو یہ نہیں پتا کہ لیگل ٹیم وکلا کے ٹیم کو کہا جاتا ہے تھوڑی سی تصیح کر لیں چائنہ کے ترجمان آپ سے میں پھر مخاطب ہوں کہ آپ جس لائر کے ساتھ کلرکی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ہم بھی حدود کراس کر لیں جہاں تک دھنکیوں کی بات ہے اور آپ کے لوگ لہجے سے یہی لگتا ہے کہ آپ کو بھی جو بی فور یو کے سو کال لیڈر ہیں جن کو عثمان صاحب لنڈے کا ترجمان کہتے ہیں ان کی باتوں میں آکے آپ بھی اب پروگرام کر رہے ہو لیکن یہ خیال کرنا کہ یہ وہی واش ٹائمز ہے کہ جب شاید خکان عباسی اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش کی تو شاید خکان عباسی نے آپ کو شیٹ اپ کال دی اور آپ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہوگے جیسے آپ نون لیگی کارکن ہو تو لہٰذا حدود میں رہو حدود سے تجاوت مت کرو نقصان آپ کا ہی ہوگا کیونکہ ہم تو حق سچ کی بات کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے کہا آل باکستان پروجیکٹس غیر قانونی ہے ثابت ہو گیا ہم لوگوں نے کہا بی فریو غیر قانونی ہے ثابت ہو گیا ہم لوگوں نے کہا کہ بی فریو کے کوئی فیزیکل پروجیکٹس نہیں ہے ثابت ہو گیا اب جو ان کی ترجمان بنے پھرتے ہیں سو کا لیڈر موٹیویشنل سپیکر جو دھمکی میز لہجے میں بات کرتے ہیں دھمکیاں دلواتے ہیں اس حوالے سے لیکن مزید آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ جو چائنہ کا سپوکس پرسن آل باکستان پروجیکٹ کا اس کے کچھ وائس نوٹ سناتا ہوں وہ وائس نوٹ آپ ملائزہ کیجئے کیونکہ اس کے خلاف بھی درخواست ہوگی اور اب انشاءاللہ یہ جب اگلی پیشیب ہے اسلام آباد کے حصہ عدالت میں پیش ہوگا تو اس کو ہم گرفتار کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گرفتار کیسے کروایا جاتا ہے رحمان جان آپ واقعی چائنہ کے ترجمان ہو جس طرح پی ٹی آئی نے سارے جو ترجمان ہیں وہ کہاں کہاں سے بلائیں ہیں اسی طرح آپ بھی چائنہ کی ترجمانی کرو اور آپ کا کام ہے سٹیڈ رامے کرنا کہیں اگر کہتے ہے تو جھکتے ہم بھی تمہیں مار دیتے ہیں تمہیں سمجھ لگ جائے کہ جھکت کسے کہتے ہیں حدود میں رہو تیرے جو وائس نوٹ ہیں ہم پہلے وہ سناتے ہیں تاکہ ممبران آگاہ رہے کہ یہ جو چائنہ کا ترجمان ہے جو دعوے کس طرح کی کرتا ہے جس کو بولنا تک نہیں آتا جس کو یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو اپلوڈ کیا اس کا ٹائٹل کیا لگانا ہے اس کے ٹائٹل کی ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے اور اس کے سبسکرائبر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں میں بات نہیں کروں گا اس کے دمکی امیز جو وائس نوٹ ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں لیکن یہ بی فور یو والے بھی میری کپنی ہیں سمجھ آئی نا جس میں بھی میرے کافی بھائی ہیں بہنیں اور تم راجہ صاحب کی پیچھے جو باتیں کرتے ہو نا تو راجہ صاحب کا وقت آپ نے دیکھا ہوں تمہارے جیسے نوکر تو اپنے پاس وہ رکھتے ہیں یہ بات یاد رکھو ابھی میں نے اس کا مزہ چکان ہے نا میں تو بار بار اس کو کہتا ہو کہ تم اپنا مزہ دے دو ذرا میں تو اس کو لے کے جا رہا تھا پھر میرے بندوں نے چھوڑ دیے تو ورنہ میں تو اس کو پہ مہینے بعد کینچ کے لے کے جا رہا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے پکڑ لی کے نہ کرو چھوڑ دوں سمجھ آئی نا تب ہی میں نے آج یوں ویڈیو بنائی میں نے اپنا قبلہ درست کر لو جی ناظرین یہ چائنہ کے ترجمان کے آپ نے دھنکی امیز وائس نوٹ سنے اب اس کو یہ یاد نہیں پڑتا کہ کب اس نے طاہر رسیر صاحب کو گھریبان سے پکڑا کیونکہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں اور شاید ہمارے پاس کوئی ویڈیو کلپ بھی پڑا ہو جہاں پہ یہ دوار کے ساتھ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ جو چائنہ کا ترجمان ہے راجہ ریاض کی پٹھری پہ چل پڑا ہے راجہ ریاض اس کو گائی لائن دیتا ہے یہ اسی طرح کرتا ہے پھر ہم پروگرام میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ واش ٹائمز کی ٹیم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار راجہ ریاض سردار ریاض ملک نوید شیخ محمد ساقیب شامی مامون امیر حسین اور فامر مغل اور دیگر ہوں گے جس سے صبح جو پروگرام اپلوڈ کیا گیا تھا اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو لوگ دھنکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف کانونی کروائی شروع ہو چکی ہے وہ لوگ مافیاں مانگ رہے ہیں لیکن پروگرام میں آپ کو برملا بتا رہے ہیں کہ ہم اب ایسے ماف نہیں کریں گے مافی آپ کو ملے گی کسی طریقے سے ملے گی اور واقعی آپ کو کیونکہ ماف کرنے والا بڑا ہوتا ہے ہم نے آپ کو مافی کرنا ہے لیکن ایک طریقے سے دوسری بات رہی بی فور یو ایس ار گروپ آف کمپنیز کے جو نالچی لوگوں کے محسن پاکستان ہیں سیف و رحمان خان نیازی جن کو اسپتال میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے سپریٹنڈن جیل کے ساتھ والے کمر میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں فیاض الحسن چوہان نے بھی اچھا خاصہ ہاتھ رکھ دیا ہے کیونکہ بقول بی فور یو کے ایک اہم رکن کے کہ سیف و رحمان خان نیازی اور فیاض الحسن چوہان مل کر بھی ایک کمپنی لانا چاہتے ہیں کتنی صداقت ہے اس شخص کا کہیں گے تو میں نام بھی بتا دوں گا لیکن ابھی اس کے نام کا وقت نہیں دیگر اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن اڈیالا جیل میں سیف و رحمان خان نیازی جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے بیٹھے ہیں اس حوالے سے آئی جیل خانہ جات کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے کیونکہ فیاض الحسن چوہان میرٹ کی تو بہت باتیں کرتے ہیں سینٹرل جیل اڈیالا کی بات کریں تو اس سے قبل ایک سپریٹینڈنٹ چودی ہسکر آئے تھے جنہوں نے گیارہ رکنی گینز کو سینٹرل جیل اڈیالا سے دوسرے ازلا میں منتقل کیا تھا اس کے بعد وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے گھٹنے ٹیک دی ہو اور اس سپریٹینڈنٹ کو یہاں سے ٹرانسفر کروانے میں کامیاب ہو گئے لیکن فیاض الحسن چوہان کی آپ لوگ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جس شخص کے گر فیاض الحسن چوہان افطاری کرنے جاتا ہے وہ ایک بڑا سکیمر تھا آج وہ اڈیالا جیل میں ہے تو سیفور رحمان خان نیازی کے ساتھ جو فیاض الحسن چوہان ہے وہ نمک حلالی کر رہے ہیں آپ کو سامنے معلوم ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ جیل منول کی مطابق جس دن جو ملزم اڈیالا جیل منتقل کیا جاتا ہے اس دن ملاقات متوقع نہیں ہوتی لیکن جو لنڈے کے ترجمان بی فور یو کے راجہ ریاض صاحب ہیں انہوں نے اس دن ملاقات کی سٹیمپ لگی ہوئی ان کے ہاتھ پہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوٹوں کی چمک دکھائے گی فیاض الحسن چوہان نے بھی سفارش کی اور اس کے بعد وہ کتنی ملاقات رہی اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واش ٹائمز کی ٹیم کو دھمکیاں دے کر ان کا مو بند کروا دیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے آج آپ نے دیکھا جس طرح چائنہ کا سپوکس پرسن جو آل پاکستان پروجیکٹس کا تھا جب آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری گرفتار ہوئے تھے اس وقت ان تمام جو آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگ تھے ان کی بولتی بند ہوگی تھی لیکن جس طرح چائنہ کے سپوکس پرسن نے آج وی لاک کیا ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سیفور رحمان خان نیازی کو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں آدم ان چودری سے بھی ملاقات کریں گے اس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ نوٹوں کی چمک دیکھ کر اڈیالا جیل والے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں ایک طرف وہ چائنہ کا سپوکس پرسن رحمان جان کہتا ہے کہ واش ٹائمز کی ٹیم کو کس نے دمکی دی دوسرے جانے اپنے ہی وی لاک میں کہتا ہے کہ میں آپ کو سڑکوں پہ گسیٹوں گا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس سے قبل امیر حسین عرف آمیر مغل نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی اور اب وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے تو لہٰذا چائنہ کے سپوکس پرسن رحمان جان اپنی حد میں رو حدود کو تجاوز مت کرو کیونکہ قانونی چرہ جوئی کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں جو وائس نوٹ آپ نے ووٹس ایپ کے اوپر کیے وہ وائس نوٹ ہم نے سنا دیئے پانچ چھے ماہ اپنے پاس رکھوں گا یہ اسلام آباد ہے یہ کے پی کا علاقہ نہیں ہے یا یہ کوئی مضافاتی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کسی شخص کو اغواہ کرو گے اور قانون ہاتھ پہ ہاتھ درہ رکھ کر بیٹھا رہے گا لہٰذا جو اپنی لینگویج ہے اس کو بہتر کرو جی تو ناظرین آپ نے رپورٹ ملائزہ کی اس رپورٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو لنڈے کے ترجمان کے بعد اب چائنا کے ترجمان بھی میدان میں آ گئے ہیں لیکن میں ایک سوال راجہ ریاست سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے وی لاغ میں بہت ساری باتیں کی کہ ہمارے مختلف جو فیزیکل بزنس ہیں وہ ہم نے ہمارے پاس فیزیکل بزنس میں کومیٹ بس بی فار یو کیپز اور مختلف آپ اپنے چیزیں کی میں جس ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ہمارے پیسے ہمیں کس طرح ملیں گے تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ نیب کے پاس کیس رہتا ہے یا کسی اور کسی ادارے کو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آپ کے پیسے کس طرح مل سکیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مضبان محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ